ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ہوں گے ہمیشہ کی طرف بہت اچھے اور میں بھی ہوں ہمیشہ کی طرف بہت اچھی تو آج میں آپ لوگ لے لے کر آئی ہوں اپنا ایوننگ روٹین کی میں شام کو کیا کیا کرتی ہوں کیا کیا نہیں کرتی ہوں تو میں بس وہی سب آپ لوگ لے لے کر آئی ہوں تو پہلے سے بولتی تھی ہوں کیونکہ پھر میں آگے جا کے بھول جاتی ہوں اور ابھی ہم اتنی پروفیشنللسٹ نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں آپ کیا بولنے کیا نہیں بولنا اپنے دماغ میں جو جو آتا ہے بولتے جاتے بولتے جاتے ہیں تو اس زیادہ بولنے کی چکر میں ہم بول جاتے ہیں کہ ہمیں بولنا کیا تھا تو فیلحال مجھے یہ بولنا ہے کہ اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو جو کی آپ لوگ کو آتی بھی ہے اور میری بہت ساری گلتیوں کو آپ معاف کر دیتے ہو بلکل اتنا پیار دیتے ہو اتنا پیار دیتے ہو اس کے لئے تو کہہ بہت بہت شکریہ تہہ دل سے شکریہ مجھے ایک کمنٹ بھی آیا تھا چلو با چلیے تو میں بتا دیتی ہوں ایک کمنٹ بھی آیا تھا تو کسی نے بولا تھا کہ آپ کی جو بھی سبسکرائبر ہیں جو بھی آپ کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ سب آپ کی رشتہ دار ہوں گے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ آپ کی بہت 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 بڑی گلت فہمی ہے میری مطلب دو چار کزنز اور میری دو چار بھاویا انہیں چھوڑ کے میرا کوئی بھی رشتہ دار سبسکرائبر نہیں ہے اور میرے جتنے بھی کزنز مطلب ڈرادر ہیں وہ تو بہت زیادہ مطلب وہ تو میرے مطلب اتنا مزاک اڑاتے ہیں بھائی خیہ سب کے ایسی ہوتے ہیں تو مطلب چلتا رہتا ہے لیکن ہاں میرے رشتہ دار میں سبسکرائبر نہیں ہیں لیکن جو میرے سبسکرائبر ہیں اب وہ میرے رشتہ دار انگے ہیں سمپل آپ کیسے بھی سمجھ لو تو ان سب کے لیے بہت 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 سارا پیار اور جو لوگ جنہیں ہیٹرز کہا جاتا ہے یا جو لوگ مجھے اس طرح سے کمنٹ کرتے ہیں ان کا بھی شکریہ کیونکہ وہ اپنی زندگی کا بہت قیمتی ٹائم مجھے دیکھنے میں فیس کر دیتے ہیں تو پھر شاید انہیں غصہ آتا ہوگا تو وہ کر دیتے ہوگی تو چلو کوئی بات نہیں ان کی مرضی ہاں تو میں بات کیا کرنے چاہتے ہیں میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو آپ اسے لائک کر دینا شیئر کر دینا سبسکرائب کر دینا سو ایزی بہت بڑی بات تو میں آپ سے کہہ ہی نہیں رہی ہوں تو یہ سب کر لینا اور جنہوں نے نہیں کیا ہی میرے چینل کو سبسکرائب وہ فڈا کچھ سے سبسکرائب کرنا پیل آئیکن ضرور پریس کرنا اور یہ بلکل فری ہے بہت سے لوگ کو ملک پیسی تو خیش سب کو بتا ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیوں کیونکہ جب میں بھی یوٹیوب چلا دیتی نیا نیا میں ڈر کے مارے کی سبسکرائب ہی نہیں کر دیتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں مطلب پیبل نہ ہو یہ سب چیزیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے بلکل فری ہے انجوائمن کیاتی تو آپ لوگ سے چیزیں سبسکرائب کر دیجئے اور اب میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ میں شام کو کیا کیا کرتی ہوں لیکن اس کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے یہ میں آپ کو کوشن بتا دیتی ہوں اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ میں روز ہی یہ کرتی ہوں جیسے کی آج میں بنانے جا رہی ہوں گھی تو گھی تو میں روز نہیں بناؤں گی نا میری جب ملائی کٹی ہو جائیں جیسے کہ میں تب ہی تو بناؤں گی تو گھی بنانا جا رہی ہوں ادر وز جیسے یہ برتن ہیں یا کپڑے ہیں تو یہ سب تو میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ لیکن ہاں میں کچھ نہ کچھ ایکسٹر کام میرے شام کے رہتے ہیں جیسے کی کپڑے پریس کرنا ان کے بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں وہ مجھے پریس کرنے ہوتے ہیں میں اپنے تو نہیں کرتی اپنے تو کہیں آنے جانے کی کرتی ہوں اس گھر میں پہنے کے کپڑے میں کوئی پریس نہیں کرتی ہوں تو آئیرہ کے لئے تیاری کرنا کل کے لیے تو یہ سب میرے شام کے کام ہوتے ہی ہیں یہ میں نے بتا لیتی ہوں تو فیلحال اب آپ لوگ دیکھ لیتی جو بھی میں کرتی ہوں میں نے آپ کو سب بنانی جا رہی ہوں گھی اور یہ میں نے ملائی میں پورے ہفتے اکھٹی کر لیتی ہوں آپ لوگ کو سب پتہ ہی تو ہے بس جو نئے لوگ آ کے جڑے ہیں میں ان کو بتا رہی ہوں کہ میں پورے ہفتے کی ملائی اکھٹی کر لیتی ہوں اور پھر میں اس کا اکھٹا گھی نکال لیتی ہوں اور گھی ہمارے گھر میں گھر کا ہی کھایا جاتا ہے بزار کا بلکل نہیں کھایا جاتا تو گھی نکالے میں بلکل محنت نہیں ہے اور یہ تو کہہ میں نے پروپر ریسپی نہیں ڈالی ہے یہ تو میں بس آپ کو روٹین دکھا رہی ہوں ابنا تو اس میں بتا رہی ہوں لیکن اگر کسی کو گھی کی ریسپی دیکھنی ہے تو میں آئی بٹن میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ دیکھ لینا اوپر آئی بٹن میں میں اس کو ڈال دوں گی تو یہاں میرا گھی نکل چکا ہے آلموسٹ بس دو منٹ لگتے ہیں گھی نکلنے میں تو ایکچلی گھی نکالنے کے لیے اس میں آئیس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہم گھی کو اور اس کے دوڑ کو الگ کرتے ہیں تو اب یہ گرمی اتنی ہے نا تو ہمارے ہاتھوں کی گرمی سے یہ تھوڑا سا ملٹ سا ہونے لگتا ہے ایک جگہ سٹیف نہیں ہوتا تو بس مجھے اس کے لیے آئیس کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ میں نے اس میں آلڑی ڈال لیا ہے اور اب میں نے اس کو گیس پہ چڑھا دیا پکنے کے لیے یہاں اسے پکنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے آل موسٹ تو بس میں اس کو بیچ بیچ میں چلاتی رہتی ہوں بہت سے لوگ اسے نہیں چلاتے بس اسے رکھ کے سماش پہ چلے جاتے ہیں اور بولتے ہیں ہم تیسی گھی نکال لیتے ہیں تو دیکھو جی گھی تو نکل جائے گا گھی تو منع نہیں کرے گا کہ میں کو نہیں نکلنا بٹ اس سے نقصان کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا جو خویا ہوتا ہے نا وہ نیچے جم جاتا ہے جیسے برطن بھی بہت جلدی گندہ ہوتا ہے مطلب بہت محنت لگتی ہے اسے صاف کرنے میں اور گھی میں بھی ہلکی سی سمیل آتی ہے جلے جلے کی اور اگر آپ اسے بیچ بیچ میں جیسے میں چلا رہی ہوں آپ اسے چلاتے رہو گے تو بلکل آپ کا برطن صاف رہے گا اور اس میں جلے کے بھی بلکل سمیل نہیں آئی ہے آپ کا گھی بہت یمی اور بہت خوشبودار اور بہت اچھا بنے گا تو آپ لوگ میرا یہ ٹرک اور ٹرپ ضرور ٹرائ کرنا تو اسے آپ کی بنانا اور بہت اچھا آپ کا شاندار گھی بن کے ہو جائے گا تیار تو یہاں میرا گھی تو بن چکا ہے اور اب دیکھتی ہوں کہ مجھے دوسرا کام کیا کرنا ہے تو چلو میں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد میں نے پھر کیا 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 موسیقی موسیقی بنانے کے بعد اس کا جو خویا بچتا ہے تو میں سوچے چلو اس کے میٹھائی بنا لیتے ہوں وہ ریسپی بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اس کے لیے میں نے سوچا چلو ڈرائی فورٹس نکال لوں تو جی دھیان سے دیکھئے ان ڈرائی فورٹس کو یہ وہی ڈرائی فورٹس ہیں جو میری عیدی میں آئے تھے بات ان کے ساتھ بہت برا ہوا بتا ہے یہ سب خراب ہو گئے یہ دیکھو میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں یہ سارے کاجو میں پتہ گن لگ گیا اور یہ نیچے پاورڈر پاورڈر دکھ رہا ہے نا آپ کو یہ سب خراب ہو گئے کاجو کشمیش بادام کچھ کچھ بادام بچے ہیں باقی کاجو کا تو بلکل ستے ناش پٹا ہے یہاں پر تو یہ دیکھ کے تو میں بلکل ہی وہ ہو گئی میں نے پتہ کیا سوچا تھا میری تو میں تو نہیں کہا تھی ڈرائی فورٹس ہوگیرا مجھے نہیں زیادہ ہو ہے کہ میں جی ڈرائی فورٹس کھاؤں یا مجھے پسند ہے گھر سے آئیتے ہیں تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ابھی کے لیے سردیوں میں کچھ بنا دوں گی بناتے ہیں جیسے کہ ڈرائی فورٹس کا حلوہ بنا دو یہ لڈو بنا دو تو اس ٹائپ میں میں سوچ رہی تھی بنا دوں اسے میں نے رکھے ہوئے تھے لیکن یہ بارشوں کا سیزن ایسا آیا کہ یہ خراب ہو گئے کچھ گلتی میری بھی ہے کہ یہ سب اکھٹے ہی میں نے رکھے ہوئے تھے تو ماما بتا رہی تھی کہ کشمیش کی وجہ سے یہ سب خراب ہوئے اگر یہ الگ الگ ہوتے تو یہ خراب نہ ہوتے تو چلو میری یہ گلتی کی سزا مجھے ہی بھگتنی پڑ رہی ہے اور یہ میرے سارے ڈرائی فورٹس قراب ہو گئے اب انہیں میں لے کے جا رہی ہوں اپنی ممہ کے پاس وہ انہیں دھوپ میں سکھائیں گے اور دیکھیں گے ان میں سے کیا صحیح ہے ہیں ساڑھے پانچ اور آئی ریٹوشن سے آ چکی ہے تو اب ہم جائیں گے ممی کی طرف یعنی اپنی ساسو ماں کی طرف میں آپ کو کلیر اس لئے بتا دیتی ہوں کیونکہ جو نئے سبسکرائبر ہیں وہ کنفیوز ہو جاتے وہ سوچتے ہیں کہ ممی کون اپنی ممی تو ایسا نہیں میری ساسو ماں ویسے تو وہ بھی میری ممی ہے لیکن کلیر کرنے کے لئے سے بتا رہے ہوں میں جاتی ہوں وہاں اور وہاں جا کے پھر ابھی تو میری دیورانی آئی بھی ہیں تو مجھے پورا کھانا نہیں بنانا ہوتا وہ سبزی بنا لیتے ہیں کیونکہ مجھے یہاں لیٹ ہو جاتی ہے آئی رہا سارے چھپ جاتی تو ہم ساڑھے چھے بجے جاتے ہیں گھر تو وہ سبزی بنا لیتی ہیں روٹی میں بنا دیتی ہوں تو دونوں مل بات کے ابھی تو فیلال ایسی چل رہا ہے کام کر لیتے ہیں اور جب وہ نہیں ہوتی تک تو پھر پورا ہی بنانا بڑتا ہے تو چکے ہیں اپنے گھر پہ یعنی کی ممہ کے پاس اسرال تو یہاں ہے بچوں کا ٹپ رکھا ہوا ہے اوپر گرمی اتنی ہے تو باجی اوپر چھت پہ پانی ڈالتی ہیں تو بچوں کو بھی لیا ہے اپنے ساتھ اور ان کا ٹپ بھی نکال لیا ہے اور اس میں بھردیا پانی اب شروع ہونے والا ہے بچوں کا مستی دھمال تو وہ آپ انجوائے کرنا ان کی اوریجنل وائس میں ہاں 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 وہ كل شروع ہے ہاں 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 ایوا وی بی 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 کراγی بی بی بادے ایسی کھیُک بی بی آی اسی وی بی بی آپہ بی کرا میں ب schwed روزوں سے موجود Japonیا Chile موجود کو صرف علی epi بی 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 بی到 پانی میں بی ڈڈیف آری بی بی ڈیف آری بی 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 ہائے گائش کر دو آپ ہائے گائش دیکھ رہے ہیں آپ کو بلو آج آؤ آج آؤ نائے نہیں کرنے شیفو آئیسے نہیں بجے ایسے تو بہت خطر ناوک ہے ایسے تو وہ ڈرے گی شیفو بی بی مجھے آئے شیفو 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 آئیسے کرو ہائے شیفو آئیسے کرو ہ covers صرف اپنا بس لگیا لگیا بہت مزا رہا ہے اپنے گھر سے واپس اور رات ہو چکی ہے اور میرا گھی یہ ٹھنڈا ہو چکا ہے تو میں نے سوچا چلو اسے پلٹ لیتی ہوں اور آپ لوگ کو دکھا بھی دیتی ہوں جو میں کہہ رہی تھی کہ جب میں گھی بناتی ہوں تو میرے ملد پتیلے میں نیچے وہ کھویا نہیں جمتا ہے تو ٹوڑا سا آپ دیکھ بھی لینا تو ابھی تو میں چمت سے کر رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ اس سے تو لگ جائے گی بہت دیر تو پھر میں نے چمچ رکھ دیا اور میں پورا پتیلے اٹھا کے میں اس کو چھان رہی ہوں تو یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوگے میرا پتیلہ دیکھو کتنا صاف ہے اس میں کوئی موٹی پرات کوئی نیچے کچھ نہیں جمع ہے اور بس اسے پانی میں رکھ دیں گے اس میں پائن ڈال کے اور بہت آسانی سے میرا برتن بھی دھول جائے گا تو اب یہ جو کھویا ہے اس میں بھی کافی اچھی خاصی کوئنٹیٹی میں گھی ہوتا ہے تو میں اس کو نیتھار لوں گے اچھے سے دبا دبا کے اور سارا گھی جو بھی ہوگا وہ میں نکال لوں گے تو دیکھیں میرا گھی بھی کتنا سارا بن گیا ہے اور میری ڈالچی میں تھوڑا سا گھی تھا تو میں نے کیا کیا اس کو الگ کٹوری میں نکال کے اور اچھے سے اپنی ڈالچی کو واش کر لیا اور ابھی اس میں نیا گھی میں نے پلٹ دیا ہے تو یہ برساتوں میں تھوڑا سا کر لیتا ہوں ادھوائز گھی تو کھر کبھی خراب نہیں ہوتا آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہو گی کب مطلب کبھی نہیں گھراب ہوتا پھر بھی تھوڑا سا میرے کو رہتا ہے کہ نیا پرانا تو میں نے پرانا پلٹ لیا تھا اور اسی بہاں نے ڈالچی بھی اندر سے پوری کلین ہو جاتی ہے اور یہ میں تھوڑا سا گھی نیچے گیر گیا تھا جب میں پلٹ رہی تھی بٹ کوئی بات نہیں اس کو تو میں کر دوں گی بلکل کلین اس کی آپ ٹینشن بلکل مطلب تو بس اسی کے ساتھ میں اپنے کرتی ہوں بلکل کا اینڈ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا اور کر دینا کمنٹ اور گوڈ نائٹ شبک ہے شب راتری